السلام علیکم ٹرکیش لینگویج کلاس میں خوش آمدید آج ہم ٹرکیش لینگویج کے بارے میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس میں میں آپ کو سرے سے پہلی چیز سے لے کے آخر تک اے ٹو زیڈ ہر ایک چیز بتاؤں گا ٹرکیش لینگویج کے بارے میں وہ بھی بہت ہی سمپل لفظوں میں اور بہت ہی ایزی طریقے سے اب کوئی بھی لینگویج جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کون سی فینڈمنٹل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیکھنا لازمی ہے جس میں سے ظاہر سی باتیں الفابیٹ کا آنا بہت ضروری ہے دوسرے لینگویجز کی طرح ٹرکیش کے بھی اپنے الفابیٹس ہیں کتنے ہیں کس طرح سے ہیں دوسرے لینگویجز جیسے اردو انگلیس سے کتنے مختلف ہیں وہ یہ سب آج کے لینسن میں ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت مذہب بھی آئے گا اور آسانی سے آپ سیکھ بھی لیں گے مجھے امید ہے تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے طرف جو ہیں ٹرکیش الفابیٹس ٹرکیش لینگویجز کے ٹوٹل الفابیٹس ٹوئنٹی نائن ہیں ان ٹوئنٹی نائن الفابیٹس کو کس طرح پرنانس کیا جاتا ہے کس طرح لکھا جاتا ہے اور کون سا طریقہ آسان سا ہے کہ جسے ہم اسے آسانی سے سیکھ سکے یہ میں آپ کو سکھاؤں گا اور ٹرکیش الفابیٹس کا ڈیفرنس انگلیش الفابیٹس سے کیا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے پلس میں آپ کو اس کے سیکھنے کا آسان ایک طریقہ اردو میں بھی سکھاؤں گا تاکہ آپ کے لیے مزید وہ چیزیں کلیئر ہو جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ لگتی تو ہے لیکن ہے نہیں اب ہم بڑھتے ہیں میں بڑھت پر آپ کے لیے لکھوں گا ٹرکیش کے الفابیٹس پہلے آپ کو عجیب لگے گا لیکن آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوتا جائے گا جیسے ہی آپ فالو کرتے جائیں گے ٹرکیش کے الفابیٹس کچھ یوں ہیں A B C Ć D E F G یوںشاک G H Ö E J K L M N O Ü P R C C T U U V Y Z اچھا ٹرکیش میں X اور W استعمال نہیں کیا جاتا تو لہٰذا آپ اس بارے میں کنفیوز نہ ہو اس کے جگہ بہت سارے اور ایڈیشنز ہو گئے جیسے آپ نے یہ مشق G پہلی بار دیکھا ہوگا آپ نے شے پہلی بار دیکھا ہوگا آپ نے چھے پہلی بار دیکھا ہوگا اور آپ نے اس طرح کے کئی سارے ورڈ سے جیسے U پہلی بار دیکھا ہوگا A پہلی بار دیکھا ہوگا اور اس طرح یہ E تو دیکھا ہوگا لیکن A نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اب یہ ورڈز میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جو ٹرکیش کے کچھ ورڈز ہیں جو کہ لکھے جاتے ہیں اور وہ انگلیس سے ڈیفرنٹ ہیں وہ کس لیے ہے کیونکہ ٹرکیش بیسیکلی پرانے وقتوں میں اتا ترک کے یعنی ورڈ وار ٹو کے پہلے وہ ایرابک میں لکھی جاتی تھی ظاہر سی بات ہے ایرابک میں ہم چے کا استعمال کرتے ہیں ہم جے کا استعمال کرتے ہیں ہم جو پیش ہم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سب کچھ وہ ایکسپریشنز لانے کے لیے ٹرکیش میں چے یموشگ او شے اس طرح کے جو الفابیٹ سے ان کا اضافہ کیا گیا ہے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کا ایک آسان سی ٹیکنیک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے ترو آپ جتنے بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی سیکھنا ٹرکیش کے ورڈ بھی انگلیش کی طرح ہی پرونانس کیے جاتے ہیں لیکن آپ صرف اور صرف آخر میں یہ لگا دیں بڑی یہ آپ لگا دیں تو آپ کے جو پرونانسیشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی جیسے یہ اے ہیں اے یہ بی نہیں ہے یہ بے ہیں یہ جے ہیں یہ چھے ہیں یہ دے ہیں یہ اے ہیں یہ فے ہیں آگے گے اسی طرح جو بڑی یہ ہے وہ لگاتے جائے لگاتے جائے لگاتے جائے اور آپ کی پرونانسیشن ٹھیک ہو جائے گی میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے یہ اے بے جے چے دے اے فے گے ہے اے 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 جو ہے وہ بہت ہی سمال وہ جو وائس ہے اے یعنی اس کو اب یہ جو ہے یہ اے 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 زبر ڈال کے اے یہ یہ ہے یہ یہ اس کو جے پڑیں گے یعنی جے نہیں پڑیں گے اس کو جے پڑیں گے اور یہ کیا ہے یہ کے یہ لے یہ میں نے او اب یہ آگے میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح پرنانوس کیا جاتا ہے اور ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے یہ او کو تھوڑا سا لمبا کر کے او کر 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 اس کے لئے تھوڑے سا ٹیکنیک سے وہ میں آپ سکھا دوں گا یہ پے رے سے شے تے او اچھا اس کے ساتھ یہ او اس طرح لکھا جاتا ہے اردو میں کیونکہ اگر ہم او لگائیں گے تو پھر واو لگائیں گے تو پھر یہ او ہو جائے گا نہیں یہ او نہیں ہے یہ او ہے او علف کے اوپر اور آگے جو ہے یہ بھی او ہی ہے اس کا میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں یہ وے یہ اور یہ زے اب آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ کتنے فیملیر ہیں ان کے الفاظ ہمارے اردو سے کیوں کیونکہ آپ کسی بھی حرف کے آخر میں یہ لگاتے جائے تو آپ کے لئے وہ پرونانسیشن جو ہے آسان ہوتی جائے گی جیسے اے بے جے چے دے اے فے گے یوموشا گے ہے اے ای جے 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 گے جے کافی آسان ہے تو تو آپ اس کو اس ٹیکنیک سے آپ ٹرکیش کے تمام الفاظ جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اب آپ کو میں جو اس میں ٹرکی جو بات ہے وہ میں آپ بات بتا 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 کہ چند جو ایک ورڈ آپ کو سمجھ نہیں سنے ہے تو میں اس کے پیچھے کا بیگراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو پوری طریقے سے یہی ورڈ سکھا دیتا ہوں کچھ ایسے الفاظ تھے جو آپ کے لیے نئے تھے ٹرکی تھے جس آپ کو پہلے پتا نہیں تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کے الفاظ ہے وہ س ہم نے دو طرح کے لکھے تھے ایک س بغیر نکتے والی اور ایک س جس کے نیچے ہم نے ایک چھوٹے س لکیر ماری ہے اور پھر ا اور پھر اس کے ایک کے اوپر چھوٹا س نکتہ اور دوسرے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں تھا ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے کے اوپر ایک ہم نے دو نکتے لگائے ہے اسی طرح یو کا بھی اسی طرح ہے ایک سمپل یو ہے دوسرے کے اوپر نکتے ہیں تو یہ جو نکتے والی یو ہے نکتے والی یو کس طرح پرونانس کیا جاتا ہے اور یہ جتے نکتے والے ورڈ یا لکیرو والے ورڈ یہ کس طرح پرونانس کیا جاتا ہے یہ ترکیش میں سی نہیں پڑھا جاتا سی جو سی جو ورڈ ہے جو ہم سی یوز کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس تک ہی محدود ہے جتنے بھی سی والے ورڈ ہوگی جا سی ہو یا سی ہے سی کو وہ ج کہتے ہیں ج اور دوسری سی جس کے نیچے ایک ہلکی سی لائن ہے اسے چے کہتے ہیں اور یہ ا ہے ا ا سمپل علف جو ہے ا جس کی ایک چھوٹی سی ساونڈ ہوتی ہے وہ ا ہے اور یہ کیا ہے یہ ا ہے ا اور یہ ہے اس کے اوپر زیر لگا کے اور یہ سے ہے میں نے آپ پہلے بھی بتا یہ کیا ہے تو اگر یہ سے ہے تو یہ کیا ہے یہ شے ہے یعنی سمپل الفاظ میں یہ سین ہے اور یہ شین ہے اس کے بعد یہ او ہے اور یہ او او ہے یہ اور یہ یو یو نہیں پڑھا جاتا یہ بھی او ہے لیکن اس کے اوپر ایک شد آئے گی اور آگے یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم جس طرح ہم نے او کر دیا تو اس شد کو تھوڑا سا کھینج کر دے تو یہ اس کی پرونمسیشن ہے اور اب ا اور ای ہم اس کو ای پڑھتے ای جو ہے وہ اس کو کہتے ہے یہ کیا ہے یہ اے ہے اور یہ ای ہے اور یہ ا ہے ا ا یہ ا پڑھا جاتا ہے یہ ا پڑھا جاتا ہے اور یہ ای پڑھا جاتا ہے آپ لوگ اس کے زیر زبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح پرونمس کیا جاتا ہے یہ ا یہ ا یہ ا اور یہ ا صرف اور صرف سمپل الف یہ میں اس کو بریکٹ میں لگ دیتا ہوں تاکہ آپ دوسرے سے اس کو وہ کنفیوز نہ کریں لیکن انگلیش میں ان کے لیے انہوں نے اپنے الٹرنیٹیوز ڈھونڈ لیے تھے جو کہ س ج چ کے شکل میں آپ لوگوں کو میں نے سکھایا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوں انشاءاللہ اگلے لیسن میں میں آپ کو پڑھاؤں گا ووولز ووولز بہت امپورٹنٹ ہے ترکیش لینگویج میں کیونکہ ایک ووول پورے ترکیش لینگویج میں ایک ورڈ کا پورا سٹرکچر تبدیل کر دیتا ہے اور ایک ووول کی وجہ سے وہ پورا لفظ بدل جاتا ہے یعنی ان کے بننے کا طریقہ کہ اس کے آگے کون کون سے ورڈ آئیں گے وہ کلن ہوں گے وہ انجے ہوں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے لیسن میں فی الحال کے لیے اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہی